ہیلو گائز سی ایس ایس پی ایس گروہ میں آپ سب کو خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک کانسٹیٹوشنل ایشوز کے بارے میں ہے پوسٹ پارٹیشن کے بعد جو مین ایشو جو تھا پاکستان کے لیے وہ کانسٹیٹوشنل ڈیولپمنٹ کے عدقہ تھا کیونکہ یہ جو بنایا گیا تھا وہ وہی گورنمنٹ آف ایٹ نائنٹین تھرٹی فائف جو تھا انڈیا کا اسی بیس پہ انہوں نے یہ کانسٹیٹوشن آگے وہ انہوں نے ڈاپٹ کیا تھا تو جیسے ہی یہ ملک آزاد ہوا تھا پاکستان تو اس کا جو بیسک جو ایک ایشو تھا اس میں سے کانسٹیٹوشن ڈیولپمنٹ کا تھا تو آج دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹوشنل کو بنانے میں جو مین ایشوز تھے جو مین ہرڈلز تھے وہ کون سے تھے کانسٹیٹوشن ایشوز میں کون کون سے پوائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں بیسک ایشوز کیا تھے پہلا جو تھا وہ فیڈرلزم کا تھا ایک جس طرح ایک سینٹر سسٹم ہونا فیڈرلزم کا وہ مین ایشو تھا وہ اس لیے تھا کہ پاکستان کا جو ایسٹ پاکستان تھا وہ لیسٹریٹری اینڈ مون پاپولیشن کا تھا ٹھیک ہے گو اگر وہاں کی جو آج کل جسے بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے وہ پہلے ہم نے ڈسکس کر لی جو پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو دو اس کی ونگز تھے ایک ایسٹ پاکستان دوسرا ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان میں وہ بنگال کا ایریا آتا تھا ویسٹ پاکستان میں جو چار پروینس جو آتے تھے اینڈ ایوی ایپی بلوچستان سندھ اور پنجاب کا تو فیڈرلزم ایک بہت بڑا ایشو تھا کنسٹویشن بنانے میں کیونکہ جو ایسٹ پاکستان وہ تیریٹری چھوٹی اگر تھی لیکن پاپولیشن زیادہ تھی اور اس طرف اگر آ جائیں تو ویسٹ پاکستان کے چار پروینس تھے تو ایک سنٹرل سسٹم بنانا ایک فیڈرل سسٹم بنانا بہت ہی مشکول ہو چکا تھا جو دونوں ونگز کو آگے مینٹین کر لیتا تو کنسٹویشنل جو ایشو تھے ان میں سے سب سے بڑا ایشو جو تھا وہ فیڈرلزم کا تھا اس کے بعد جو ایشو تھا وہ ریپرزنٹیٹیوز کا تھا کہ ریپرزنٹیشن کس طرح دے دیں یہ جو دو بڑے ونگز ہیں ان میں ریپرزنٹیشن کس طرح دی جائے یہ ریپرزنٹیشن کا آپ کو بعد میں جائے کے بھی اس چیز کے آپ کو کلیریفائی ہو جائے گی کہ ریپرزنٹیشن پھر کس بیس پہ دی گئی کون سے ریپورٹ سامنے آئے کون سے جو ون یونٹ کا پھر محمد علی بوگرا یہ مختلف یہ کنسٹویشنل میں ایک ڈیولپمنٹ میں جو پیریٹ تھی وہ آگے جو اس کے بعد جو ٹیوٹوریلز آتے ہیں وہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پھر کلیریفائی ہوگا یہ پھر آپ کو اندازہ ہو کر ریپرزنٹیشن کا کتنا بڑا مسئلہ تھا کیونکہ اس طرف اگر آ جائیں تو آپ کو چار پروونس ملتے تھے وہاں صرف ایک پروونس کا تھا لیکن وہ پھر بڑا تھا ان سے وہاں کی پاپولیشن بڑی تھی اور بیچ میں ایک ڈسٹنس تھا اور بیچ میں انڈیا تھا تو یہ پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے یہ ریپرزنٹیشن کا کہ آپ کو اس کو پھر کلیر ہو جائے گی تو تیسرا جو مین ان کا ایشو تھا وہ سپریٹ اور جائن الیکشن کے تھا پہلے تو انہوں نے جو پری پارٹیشن انہوں نے سپریٹ ہی الیکشن کے بعد کی تھی لیکن جیسے یہ پارٹیشن کے بعد الگ سے پاکستان جب بنی تھی تو ایسٹ جو پاکستان تھی وہاں تو صرف مسلمان ہی نہیں تھے لیکن وہاں پہ ہندوز اور دوسرے مائنورٹی بھی کافی اس میں تھے کافی تعداد میں تھے تو ایسٹ پاکستان جو تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ جوائن الیکشن ہو جائے کیونکہ وہاں کی ان کی ریپرزنٹیشن میں کافی پھر پولٹیکل اس میں مسئلے آتے تھے جس طرح پہلے ہندوز کہا کرتے تھے پری پارٹیشن سے پہلے تو آپ یہ مسلمان کہنے لگے تھے ایسٹ پاکستان میں تو یہ ایک پھر مسئلہ پڑ گیا تھا ان کو کہا بھی یا سپریٹ الیکشن کرنا ہے یا کروانی ہے یا جوائن الیکشن کروانا یہ کانسٹیشن میں ایک مسئلہ تھا اور پھر فورت جو تھا وہ نیشنل لینگویج اور کلچر کا تھا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے ہی سے قائد عظم نے کہا تھا کہ اردو جو ہوگا ہمارا نیشنل لینگویج ہوگا لیکن پھر بعد میں جو بنگال کے جو ایریا تھی جو ایسٹ پاکستان تھی وہاں انہوں نے پھر ارج کیا تھا وہاں انہوں نے پھر مومنٹ چلائی تھی کہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی بھی ہونا چاہیے یا بنگالی جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان مومنٹ میں سب سے زیادہ جن کا ہاتھ تھا جنہوں نے سب سے زیادہ حکومت کی جنہوں نے محنت کی تھی مومنٹ چلائی تھی جنہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی تھی وہ کون تھے وہ بنگال کے تھے اور زیادہ تر چیزیں دھاکہ میں ہوا کرتی تھی مسلم لیگ بھی دھاکہ میں بنی تھی یہ ان کی مختلف جسٹیفیکیشنز ہوا کرتی تھی اور اس بیس پہ وہ کہا کرتے تھے کہ یار جائن الیکشن ہونی چاہیے اور اردو کے ساتھ ساتھ یا بنگالی ہی نیشنل لینگویج ہونی چاہیے اس سلسلے میں انہوں نے ایک نیشنل لینگویج مومنٹ بھی چلائی تھی نائنٹین ففٹی ٹو کو اور اس میں کچھ نان مسلمز بھی تھے وہ بھی چاہ رہے تھے کہ اردو نہیں ہونا چاہیے بنگالی ہونی چاہیے تو یہ ایک مین ہرڈل تھا کانستریشن ڈیولپمنٹ میں تو اس کے بعد ففٹ میں جو हماری پاس پوائنٹ آتا ہے کہ یہ تھا کہ پارلیمنٹری ہونا چاہیئے یا پریزیڈینچل سسٹم ہونا چاہیے وہ پارلیمنٹ ہونی چاہیے یا پرائم مینسٹر پر کو زیادہ ایتھورٹی دینی چاہیے ایک پریزیڈنٹ کو زیادہ ایتھورٹی دینی چاہیے گارننگ جنرل کو زیادہ ایتھورٹی دینی چاہیے جو ہم اس کے بارے میں جو لیکچرز آنے والے جو لیکچرز ہیں اس میں آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ پریزیڈنشل سسٹم کس طرح ہوتا ہے پارلیمنٹیل سسٹم کس طرح ہوتا ہے اور پھر بعد میں مارشل لانے کے بعد جو پریزیڈنشل سسٹم جو رائٹ ہوا تھا پاکستان میں وہ بھی اس کے ایک مین ہرڈل تھا اس کے کنسٹیوشن میں اور لاسٹ میں جو تھا اسلامی ہونا چاہیے یا سیکولر ہونا چاہیے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایسٹ پاکستان میں صرف مسلمان ہی نہیں تھے لیکن وہاں مینورٹی بھی کافی تھی وہاں دوسرے مذہب کے لوگ بھی کافی تھے وہاں ہندوز بھی تھے سکس بھی تھے دوسرے بھی مذہب کے لوگ تھے تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہو اور اسلامی اسٹیٹ نہ ہو تو مختلف اس بارے میں ایک کنسٹیوشن جو مین ایشو یہ اسلامی اور سیکولر کے بارے میں ہی تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جو لاؤ کنسٹیوشن جو گی اسلام کے بیس پہ ہوگی لیکن ابھی تک یہ ستر سال گزرنے کے بعد بھی آپ کو جو لاؤ یہاں پہ ملے گی جو آپ کا مین جو قانون چلتا ہے وہ آپ کا ابھی بھی آپ بریٹش کے جو وہ لاؤ ہیں اسی کو ہم نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے ابھی بھی آپ جب تین سو دو کسی کے اوپر ہوتا ہے مطلب ہے جب کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو پھر تین سو دو کے تحت اس کو پھر جیل ہوتی ہے اور آگے جا گی اس کو پھانسی کا لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ بریٹش سے ایکوائر کیا گیا ہے ڈرائیو کی گئی ہے کیونکہ اسلام میں جیسے کوئی قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہاتھ کے باتے ہاتھ اور یہ مختلف اسلام نے اپنے سزا مختلف کیے ہیں لیکن پاکستان میں آج تک وہ سزا جو ہیں وہ نہیں دیا جاتا ہے بلکہ وہ جو بریٹش کے جو لا ہے وہ ابھی تک وہ لا ادھر چل رہی ہے تو ابھی تک اس کے اوپر ڈیویٹ ہوتی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ سیکولر سٹیٹ ہے یا ایک اسلامی سٹیٹ ہے تو گائز یہ ایک چھے مین پوائنٹس تھے بیسک ایشوز تھے جو کانسٹیوشن بنانے میں یہ ایشوز سامنے آئے تھے اور اس ٹیٹوریل کو بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہاں کانسٹ کلیر ہو جائے تاکہ پھر آگے آنے والے جو کانسٹیوشن ریفارم جو تھی کانسٹیوشن جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہیں آگے لیکچر میں تو اس کو ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ چیزیں ہی ہم سامنے رکھیں گے یہ پانچھے پوائنٹ سی سامنے رکھی اسی کے اوپر ہی جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ یہی پوائنٹس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی تھی تو اس کو آپ بہتر طریقے سمجھنے کی کوشش کر لیں اور یہاں تک ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے تو اگلے لیکچر میں ملتے ہیں تب تک اپنا خیال اور کھینل آفیز